کونے ان کے آقا علیہ السلام کا نورانی دربار ہے ایک صحابی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں سرکار بہت پریشان ہوں دیان سے سننا آپ کے کام کی چیزیں میری ماں بہنے بھی سننا آپ بھی سنو صحابی نیز کی سرکار بہت پریشان ہوں عام دنی کے جتنے راستے تھے بند ہو گئے بہت سارے لوگ کی آج نوکلی چلی گئی کبھی کبھی کرسی پہ کچھ ایسے منحوس لوگ آ جاتے ہیں انہوں کی نحوست پورے ملک کو برباد کرتی ہے بتایا کبھی 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 اللہ منحوس لوگوں سے نجات دلائے ہندوستان کو امن و آشتی کا گھوارہ بنائے زور سے آمین کا دلائے پورے ہندوستان کی معیشت تباہ ہے کسی کی نوکلی چلی گئی کسی کی آمدنی کھٹ گئی مصطفیٰ کی بارگاہ میں فریاض دے کر ایک صحابی حاضر ہے سرکار آمدنی کے سارے راستے بند ہو گئے لمبا خاندانے خرچت چلانا مشکل ہے بہت پریشان ہو سرکار میرے آقا نے اشارت فرمایا میرا ایمان ہے نبی چاہتے اشارہ فرما دیتے اس کی تقدیر بدل جاتی زور سے گزو سبحان اللہ میرا ایمان ہے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا کے سارے خزانوں کا مالک بنایا ہے زور سے گزو سبحان اللہ میں نہیں کہتا بخاری شریف کی حدیث ہے خود اللہ کی حبیب علیہ الصلاة والسلام اشارت فرماتے اوٹیتو مفاتیح خزائی للارد اللہ نے پورے نوے زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مجیعتہ فرما دیئے دنیا کے سارے خزانوں کے مالک ہمارے سرکار سبحان اللہ دنیا کے سارے خزانوں کا مالک اگر ہے تو سید الامبیاء والبرسلین جن کے نام یہ کانفرنس ہے امام عشق و محبت سرکار آراد موتی سے برہلوی ارشاد سماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی کیا شان ہے کتنے عظیم ہیں میرے سرکار انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک انہیں کے قبضے میں رب کے خزان آئے ہیں بیشہ سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا بیشہ سبحان اللہ سارے خزانوں کے مالک نبی کی بارگاہ میں صحابی پہنچے سرکار بہت پریشان ہوں میرے آقا چاہتے اشارہ فرما دے تھے خزان رحمت کا کچھ حصہ مل جاتا لیکن میرے نبی نے ایک ایسا عمل بتایا جس سے ان کی تقدیر بھی بدلی جو عمل کرے گا قیامت تک اس کی تقدیر بھی بدل جائے گی ایسا خزان اللہ ایسا خزانت یہ جو پوری امت کے لئے میرے آقا نے اشارہ فرمایا میرے صحابی تین چھوٹا چھوٹا کام بتاتا ہوں یہ تین کام اپنے سینے سے لگا لو پابندی سے عمل کرو آقا نے اشارہ فرمایا میرے صحابی جب جب اپنے گھر میں جائے کرو جب بھی اپنے گھر میں قدم رکھا کرو گھر میں گھستے وقت السلام علیکم ورحمت اللہ تمام گھر والوں کو سلام کیا کرو زور سے گولو سمائے کیا فرمایا صحابی جب بھی اپنے گھر جاؤ تو جب بھی اپنے گھر جاؤ تو سلام کیا کرو گھر سے جتنی بارہ آپ باہر نکلیں واپس آئیں گھر میں گھستے تو زور سے سلام کریں اپنے بچوں کو بھی سکھاؤ اپنی بیٹیوں کو بھی سکھاؤ ماں بانوں کو بھی سکھاؤ یہ میری بولی نہیں یہ میرے سرکار کا فرما آقا ارشاد فرماتے ہیں جب جب گھر میں داخلوں گھر والوں کو سلام کیا کرو ہم لوگ باہر والوں کو کرتے ہیں قاری صاحب کو کریں گے دوست کو کریں گے مولانا صاحب کو کریں گے گھر والوں کو کوئی نہیں کرتا ہے جی میں نے نبی فرماتے ہیں جب جب گھر میں جاؤ گھر والوں کو سلام کیا کرو ایک کام سلام کرنے میں کسی دیر لگتی ہے بولی ہے نجی آدھا گھنٹا زور سے بولی ہے نجی سلام کرنے میں دو سیکنٹ میرے آقا نے اشارت فرمایا سلام کے بعد گھر میں قدم رکھو ایک مرتبہ میری بارگاہ میں درود پڑھ لیا کرو زور سے کہا دوستہ بے شخص سلام دعائے گھر کا ہر فرق جب گھر میں گھسے اس کو ہدایت کر دو سلام کیا کرو پتہ نہیں کون سا وقت قبولیت کا ہوگا کب کس کا سلام قبول ہو جائے پورا گھر سلامتی کی ازمانت بن جائے سرکار اشارت فرماتے ہیں گھر میں گھسنے کے بعد ایک مرتبہ میری بارگاہ میں درود پڑھ لیا کرو درود پڑھنے میں نجی در لگتی ہے دو تین سیکنٹ چار سیکنٹ تیسرا کام آقا نے اشارت فرمایا ایک مرتبہ گھر میں گھسنے کے بعد قل ہوا اللہ ہوا عدد اللہ سمت پوری سورہ قل ہوا اللہ پڑھ لیا کرو قل ہوا اللہ پڑھنے میں میں پرسوں دیکھ رہا تھا گھڑی دیکھ کے قل ہوا اللہ شریف پڑھا تو چار سیکنٹ لگا حضر کے ساتھ قرآن کی ترتیل کے ساتھ چار سیکنٹ پانچ سیکنٹ لگتا ہے قل ہوا اللہ پڑھنے میں ٹوٹل کام ہوا دس سیکنٹ کا کر سکتے آپ لوگ دور سے بولیے دور سے بولیے کر سکتے ہیں نا انشاءال دس سیکنٹ کا کام لیکن اس کی برکتہ سنو گے آپ صحابی رسول مصطفیٰ کے دربار رحمت سے خوبصورت دولت لے کے چلے گئے عمل شروع کیا چند دنوں کے بعد ان کے حالات ایسی کروٹ بدلی ایسی کروٹ بدلی صحابہ ارشاد فرماتے ہیں وہی صحابی جو مالی اعتبار سے بہت پریشان تھے جن کا گھر کا خرچہ چلنا بھی مشکل تھا اللہ نے اتنا نوازا اتنا نوازا اتنا نوازا اب وہ مدینے کی گلیوں میں دونوں ہاتھوں سے خیرات اٹھایا کرتے تھے لیکن ان کی دولت کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی سبحان اللہ بزرگوں نے اشاءات فرمایا مصطفیٰ کے دربارے رحمت سے ملا ہوا یہ عمل بڑا مجرب ہے جو بھی عمل کرے گا اس کا گھر خیر و برکت سے بھر دیا جائے گا زور سے بولو سمجھ رہے ہیں کر سکتے ہیں نا کوشش کیجئے گا کریں کوئی کچھن کام نہیں سب کو سکھا دیجئے چھوٹے چھوٹے بچے سلام کیا کرے دروت پڑھ لیا کرے پلولہ پڑھ لیا کرے اسی بہانے گھر میں اللہ کے کلام پڑھا جائے گا برکتوں کا جواب نہیں